یہ بات ہے ہاں کہہ دو ورنہ یہ پھر مورانہ پھر ضد کرے گا آنا پڑے گا تو بڑی ترقیبیں کرنی پڑتی ہیں بڑی حکمتیں عملیاں کرنی پڑتی ہیں اس پر مجھے اپنا پرانا واقعہ یاد آیا کہ ایک بار وہ کسی شہر میں میں نے بیان کیا نواب شاہ میں تو وہاں بیان کے دوران گوئی میں نے کہا کہا بھی پہلے میں جب دورے پہ جاتا تھا تو دور مبلغین کم ہوتے تھے پہلے شروع میں تو میں ایک ہی عام طور پر بیان کرتا تھا پھر کچھ مبلغ بننے شروع ہے الحمدللہ میں بھی بیان کرتا تھا دورے میں جا کر اصر میں کروں تو کہیں مغرب میں کروں تو کہیں ظہور میں کروں جیسا موقع پھر اس شاہ میں سب کوئی کٹھا کروں ایک مسجد میں کے بھائی ادھر بڑا اشتماع ہوگا اور آپ آنا تو وہی اوائل کا دور تھا میں نے ایک جگہ نواب شاہ میں کسی مسجد میں پتہ نہیں اصر میں یا مغرب میں بیان کیا اور بیان کے بعد میں نے کہا کہ اب عشاء کے بعد فلاں مسجد میں بیان ہوگا اجتماع ہوگا اس میں بیان ہوگا دعا ہوگی یہ ہوگا ذکر ہوگا اس طرح وہ ترغیب دلا گا تو میں نے کہا ہاتھ اٹھائیے کہ آپ تشریف لائیں گے تو میں نے اس پر اصرار کیا کہ ہاتھ اٹھائیں تو ایک صاحب غصے میں آگئے بولا ہو بولوی تم مسجد میں سب سے وعدہ لیتے ہو ہم مسجد میں وعدہ نہیں کرتے وہ غصے میں آگیا وہ آدمی گیا مجھے کیا کرنا چاہیے اسو خیر یہ واقعہ میں تو ذرا بھول گیا تھا وہ بعد میں کسی نے مجھے یاد دلایا تو یاد کسیت تک یاد آگیا خیر تو میں نے اس کو جب اس نے یہ اڑی کی نا تو میں نے ایک دم اس کو گلے لگا لیا اس آدمی کو آ رہے میں نے کہا دیکھو یہ آدمی سچا آدمی ہے کتنا ڈرتا اللہ سے کہ وعدہ جب ہی کرے آدمی کے پورا کرے ورنہ وعدہ کیوں کرے تو اب آپ لوگ بلے ہاتھ اٹھاتے ہو آپ آو یا نہ آو یہ ضرور آئیں گے یعنی جب اس میری ترکیب سے یاد میں نہیں آیا تو میں نے دوسری تدبیر چلا دی اس میں ایک تیر سے نہیں گئی رہا تو دوسرا تیر مار دیا اب یہ مطلب دارے کہ وہ جب ایک آدمی کو مولوی کو جھاڑو وہ چار آدمی تو میری ہامیہ کرنے والے تو تھے ہی وہ اس کی ہمت نہیں ہے مجھے اس نے طرح سختی کی تو پھر بھی جب میں نے اس کو پیار دیا تو اب کیا بولے گا مروبت میں وہ مار کھا گیا وہ آدمی اچھا تو پھر وہ جو رات کو اجتماع ہوا لے تو واقعی وہ آدمی آگے بیٹھ گیا اور مجھے جس نے واقعہ بتایا اس نے کہا کہ اس آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ سارا انہیں کے اجتماع میں آخر دکھ رہا اور دعا میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا نعرہِ تکبیر اللہ نعرہِ رسالت یا رسول اللہ نعرہِ غوثیہ نعرہِ آدم دستگیر میرے پاس نواب شاہ میں جو رہتے تھے مختیار مختار کار ہوتے ہیں کچھ ایک عوضہ سرکاری وہ سندھ میں ہوتا ہی ہے عوضہ بڑا عوضہ ہے شاید تو ایک مختار کار میرے پاس کچھ آدمیوں کے سمرہ ملنے آئے اور انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا کہ میں موجود تھا اس بیان میں اور تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور تم نے تم کو جس نے مطلب زلیل کیا سبیہ صاحب نے تم نے اس کو گلے لگا کر پتہ نہیں کیا اس کو کیا کہ وہ ہی آدمی آیا اس طرح میں اور پھوٹ پھوٹ کے رویا بھی تو میں تم سے بڑا متاثر ہوا مرید ہوں گا تو تمہارا ہوں گا نمبر چار رکو اتنا جھکنا کے ہاتھ بڑا ہے تو گھٹنے کو پہنچ جائے یہ رکو کا ادنا درجہ پورا یہ کہ پیٹ سیدھی بچھا دے سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے اللہ عزب و جل بندے کی اس نماز کے قرب نظر نہیں فرماتا جس میں رکو و سجود کے درمیان پیٹ سیدھی نہ کرے بانی دعوت اسلامی بار کا ہمیں عرض ہے پیٹ سیدھی بچھا دے اس سے کیا مراد ہے گھٹنوں کو جب مضبوطی سے پکڑیں گے انگلیاں پھیلا کر اور کونیوں میں بھی بلکل خم نہ ہو سیدھی ہو اور گھٹنے بھی بلکل سیدھے ہو اور چار انگل کا دونوں پاؤں میں فاصلہ ہو اس طرح احتمام کے ساتھ آپ اور کریں گے اور سر بھی گردن کی سیدھ میں رکھیں گے انشاءاللہ پیٹ آپ بھی بچھی رہے گی اس کے لئے یہ کرنا ہوگا کہ جیسے بعض اسنائی بھائی اس طرح آپس میں دو دو اسنائی بھائی ترکیب بنائیں یا ایک اسنائی بھائی سب کو لائن میں کھڑا کر کے وہ اس کو مشک کروائیں عملی نمبر پانچ سجود سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے مجھے حکم ہوا کہ ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کروں موں اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھتنے اور دونوں پنجے اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں ہر رکعت میں دو بار سجدہ فرض ہے سجدے میں پیشانی جمنا ضروری ہے جمنا کے معنی یہ ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ پیشانی نہ جمی تو سجدہ نہ ہوگا کسی نرم چیز مثلاً گھاس جیسا کہ باگ کی حریہ لی روئی یا کالین کارپیٹ وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو سجدہ ہو جائے گا ورنہ نہیں آج کل مساجد میں کارپیٹ بچانے کا رواج پڑ گیا ہے بلکہ باز دیگا تو کارپیٹ کے نیچے مزید فوم بھی بچا دیتے ہیں کارپیٹ پر سجدہ کرتے وقت اس بات پر خیال رکھنا ہے کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے ورنہ نماز نہ ہوگی اور ناک کی حڈی نہ دبی تو نماز مقرد تحریمی واجب العادہ ہوگی کمانی دار یعنی سپرنگ والے گدے پر پیشانی خوب نہیں جمتی لہذا نماز نہیں ہوگی پیارے باپا جان کیا کارپیٹ میں نقصان بھی ہے کارپیٹ کارپیٹ کا ایک تو سب سے بڑا نقصان یہ کہ سجدے میں دشواری ہوتی ہے اگر کارپیٹ نہر میں دھو مجھے تو سچی باتیں اتنی کوفت ہوتی ہے کہ بعد مسجدیں جب آلی شان ہوتی ہیں کارپیٹ بھی قیمتی ہوتا ہے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اور نیچے فوم ڈال دیتا ہے یہ باہر ملکوں میں اس کا زیادہ معاملہ ہے تو اب اس پر سجدہ ہوتا نہیں ہے اب سجدے کے لئے پیشانی جمعنا لازم اب وہ جمع ہوتا ہے امامہ گرنے کا پورا خطرہ دی امامہ سنبھالو سجدہ کرو تو بالکل یعنی کہ خوشو آتا نہیں نماز میں دل لگتا ہی نہیں ایک تو یہ چھوٹا سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے کارپیٹ کا نقصان چھوٹا تو نہیں ہے نماز ہی میں چین نہیں پڑتا مزید یہ ہے کہ صحیح معنوں میں کارپیٹ کی صفائی نہیں ہو پاتی لہذا دھول وغیرہ جمع ہوتی اور جراثیم پرورش پاتے ہیں سجدے میں سانس کے ذریعے جراثیم گرد غبار وغیرہ اندر داخل ہو جاتے ہیں کارپیٹ کا روان پھے پھڑوں میں جا کر چپک جانے کی صورت میں معاہد اللہ عجز و جل کینسر کا خطرہ پیدا ہوتا ہے بسا حقات بچے کارپیٹ پر قہے بلکہ مریض بھی قہے یا بچے پشاب وغیرہ کر ڈالتے ہیں بلیاں گندگی کرتی چوہ اور چھپکلیاں مینگنیاں کرتے کارپیٹ ناپاک ہو جانے کی صورت میں عموماً پاک کرنے کی زحمت بھی نہیں کی جاتی کاش کارپیٹ بچھانے کا رواج ہی ختم ہو جائے وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُ وَعْلَقُ عجز و جل وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ صَلُّوا عِلَىٰ الْحَبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُخِمَّدِ بارگاہِ امیرِ اہلِ سُنْدت میں عرض ہے کہ ناپاک کارپیٹ پاک کرنے کا طریقہ بھی پشاپ کر دیا یا ناپاک ہو گیا کسی وجہ سے تو جسی حصے پر ناپاک ہوا اس حصے کو پاک کرنا پورا کارپیٹ ناپاک نہیں ہوا تھوڑا جو بھی حصہ ہے تو کارپیٹ کا ناپاک حصہ